محق گزر گئے کہ اس سے مجھے اپنے آج کے موضوع پہ آنا فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص طالب علم ہے اور وہ بہت ساری کتابیں خرید رہا ہے لیکن یہ کتابیں وہ خرید رہا ہے وہ سب اس سال نہیں پڑھ سکے اب وہ خرید کے رکھ لیے کہ آہستہ 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 سالوں میں پڑھنا تو کیا اس پر کو خمس دینا ہے کہ خمس نہیں دینا ہماری دینی تعلیم میں تو یہ بہت ہوتا کہ ایک طالب علم ابھی شروع کی کلاسس میں ہے اس نے پوری بہار و لنوار خرید جو یقیناً نہ بھی اس کے کورس میں ہے نہ بھی اس کو کتاب پڑھنے کی ضرورت آپ میں سے کسی نے پوری تفسیر نمونہ خرید ستائیس جلدے تھوڑا تھوڑا پر بھی رہے ہیں لیکن ایک سال میں آپ ایک عام آدمی تین جلدے چار جلدے چھے جلدے پڑھ پائے گا تو اسی طرح جو کتابیں خرید لیے اور سال میں اس کو پورا نہ پڑھ سکے اور آئندہ سالوں تک وہ کتاب اسی طرح بند پڑھی رہے اس کا مسئلہ دونوں مشتہت فرماتے ہیں کہ ایسی کتابوں پر جو اس سال خریدی گئے جتنی اس سال پڑھ لی اس پہ خمس ماں پڑھ لیکن جو بغیر پڑھی بھی کتاب اس پر یقیناً ایک سال کے بعد خمس دینا یعنی کتاب پر بھی خمس واجب کتاب پڑھ سوائے اس کتاب کے جو خریدنے کے لیے کم پڑھی جاتی ہے رکھنے کے لیے زیادہ پڑھی جاتی ہے کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کو مختصراً ریفرنس بک کہا جا سکتا جیسے ڈکشنری ڈکشنری کوئی دنیا کا آدمی پڑھتا نہیں کہ وہ پہلے لفظ سے لے کے ایک ایک صفحہ پڑھتے ہوئے آخر تک پہنچے یہ ضرورت کی کتاب کہ جب کسی لفظ کے معنی دیکھنا ہوئے اس کو کھول کے دیکھا اور پھر بند کر دی یہ تو خمس یقیناً واجب نہیں ٹیلی فون ڈائریکٹری وہ یقیناً کوئی شخص پوری ٹیلی فون ڈائریکٹری پڑھنے کے لیے نہیں لاتا وہ تو ادھا ریفرنس کے لیے کہ جب کسی کی سرورت پڑھیں گی تو اس وقت دیکھیں توزیح المسائل یہ پوری کتاب پڑھنے کے لیے شاید ہی کوئی خریدتا ہو منہ مقصد یہی کہ جو اپنے سے مقاللقہ چیپٹر ہیں وہ پڑھیں قرآن پڑھنے کے لیے لانا چاہیے لیکن ویسے برگت کے لیے بھی قرآن دھر میں رکھا جاتا ہے عامال کی کتابیں توفت الواب یہ مفاتی بہت کم لوگ ایسے جنہوں نے پوری کتاب پڑھی ہو شعب قدر آئی تو اس کا پیچ کھولا اس کی عامال کر دی پندرہ شابان آئی تو اس کی عامال کر دی لیکن اسی شعب قدر سے پہلے اور بعد رمضان کے بہت سارے عامال لکھیں دس تاریخ کے نو تاریخ کے آٹھ تاریخ کے کوئی نہیں پڑھتا پڑھنے والے پڑھتے بھی ہیں لیکن اکثریت کی بات یہ تو ٹھیک جتنا پڑھا جتنا نہیں پڑھا خمس نہیں لیکن جو پڑھنے والی کتابیں کیسے میں نے کہا کہ اس کی مثال تفسیرِ نمونہ بیہار گنوار بارہ جلدوں نے چھپ چکی اس کی بارہ جلدیں بہت سے لوگوں نے خرید لی ہے لیکن ابھی دو ہی جلدیں پڑھیں تو اس میں کہتے ہیں کہ باقی جلدوں پر خمس دینا پڑے اسی طرح سے بہت سے لوگوں کے پاس ایران کے انقلاب کے بعد میگیزین بہت سارے آنے لگیں وعدت اسلامی ہے توحید ہے محجوبہ ہے اور بہت سار اب کچھ پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے ہیں کچھ رکھ دیتے ہیں کہ فرصت ملے گی تو بات میں پڑھیں سب کا ایک ہی مسئلہ اس پر بھی خمس بھا جب اگر جب اسلام کے نقطہ نگاہ سے کتاب بہت ہی قیمتی چیز ہے اور کتاب میں بھی ایک انتہائی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمیں کتاب سے دور کیا جا رہا عام مسلمانوں کو بھی لیکن خصوصیت کے ساتھ ہمیں کتاب سے ہٹایا جا رہا جبکہ واقعان باقی رہنے والی چیز کتاب ہے یہ آڈیو یہ ویڈیو چاہے تبلیغی اور دینی ہی کیوں نہ لیکن جو کتاب بنیاد کا کام کرتے ہیں کتاب ایک تو ایسے آج کل میڈیا کے نئے طریقے نکل آئیں کہ لوگ عمومی طور پر پڑھنے سے زیادہ سننے اور دیکھنے کی جانے جا رہے ہیں لیکن یہ ساری دنیا میں نہیں یورپ اور امریکہ میں باوجود ہی کہ ڈش اینٹینا یا کیبل ٹی وی یا ان کے اپنے ٹیلی ویژن کے چینلز ایک ایک ملک میں چالیس چالیس چینلز اور چونکہ سب میں سخترین کمپیٹیشن وہ حکومت کے تو نہیں پرائیوٹ پارٹیز کے اور ہر ایک کو بزنس لینا اور بزنس ملے گا جب دیکھنے والوں کی تعداد زیادہ اور دیکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی جب ان کی دلچسپی کے پروگرام دکھائے جائیں تو اتنے کمپیٹیشن کی وجہ سے دلچسپ تری اور انتہائی پرکشش پروگرام پھر پڑھنے کا رواز یا پڑھنے کا شوق کم نہیں بے شک ایک آدم رات کے چارچر گھنٹے ٹی وی دیکھتا ہو مگر روز آن ایک کتاب آدھی کتاب ضرور پڑھتا ہوگا کیونکہ پاکستان میں اکثر اس کے حوالے سے کہا جاتا کہ یہ جو ویجول میڈیا جو انسان کو چیزیں دکھا رہا اس کی وجہ سے ہمارے ہاں کتاب بینی کا شوق کم ہوا غلط یہاں کے اس بور تری میڈیا نے کیا نقصان پہنچایا ہوگا اس دلچسپ تری میڈیا جو پورے یورپ اور امریکہ میں وہاں بھی کتاب پڑھنے کا شوق کم نہیں ہوگا اہمیت کتاب معلوم برطانیہ کی آبادی پاکستان سے آدھی سے بھی کھوں مگر ایک ایک کتاب وہاں دس لاکھ و بیس لاکھ تو ایک عام سی بات ہے کتاب چھپنا اور پاکستان میں مذہبی کتاب ایک ہزار کتازات میں چھپتی بیس سال تک وہ فروغ نہیں ہو پاتی اس لیے کہ سوچا سمجھا منصوبہ جیسا کہ میں تین دن پہلے ارس کر رہا تھا کہ لٹریچر کے حوالے سے ہمارے بچوں اور ہماری عورتوں کو بگاڑا جا رہا کیونکہ کتاب پڑھنا یہ انسان کی فطرت میں اب اس سے فائدہ اٹھا کہ ان کو پڑھنے کے غلط چیزیں دی جا رہی تاکہ وہ صحیح چیز پہ نہ آئے اور کوشش کی جا رہی کہ یہ بھی سلسلہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے تاکہ کہ یہ ایک ذرا در کہ کہیں یہ ڈائی جیس و میگزین پڑھتے پڑھتے کبھی کتاب پہ نہ آ جائے اس لیے کہ ڈر اپنی جگہ صحیح میں خود اس بات سے آگا ہوں اپنا بھی مسئلہ ہے دوسروں گر کہ جب زیادہ پڑھنے کا انسان آدھی ہوتا ہے مسئلہ اب رات کو نیند نہیں آتی ہے جب تک کہ کچھ دیر نہ پڑے دنیا کے بہت سے ایسے ممالک جہاں جاتے ہیں کوئی مذہبی کتاب نہیں ملتی کوئی علمی کتاب نہیں ملتی تو اس وقت عادت ہو گئی یہ پڑھنے پھر الٹی سیدھی صحیح غلط کوئی اخبار کوئی میگزین جس کے اندر سودہ بیچا گیا وہی پڑیا اسی کو پڑھ کے پڑھتے ہیں کہ کیا لکھا تو اب اگر ایک سازش کی طرح ہمارے یاس یہ صحیح کتابیں اور صحیح ریڈنگ مٹیریل اس کو اٹھا ناویلیں ڈائیجسٹیں میگزین کہانیاں یہ سب پھیلا دی گئے لیکن ایک در کہ یہ بھی اگر عادت میں شامل ہو گئے تو آدمی کبھی نہ کبھی ہاتھ پاؤں مار کے کوئی سنجیدہ کتاب بھی پڑھ سکتا چنانچہ اس کو ابھی بالکل بدلہ جا رہا کہ کسی طرح مکمل طور پر ٹی وی پہ آ جائے کیونکہ یہ معلوم ہے کہ انسانی تاریخ وہ جو چھے صدیہ مسلمانوں کی ترقی کی تھی تو اس وقت ٹیلیویجن نہیں ریڈیو نہیں تو مسلمانوں نے سارا اسلام کتاب کی صورت میں محفوظ کر دیا اور جب ریڈیو ٹیلیویجن نے ترقی کی تو یہ میڈیا اس وقت کافروں کے ہاتھ میں یعنی جو کتاب پڑھنے کا عادی ہو تو کتاب کی صورت میں اسے مسلمانوں کا خزانہ مل جائے اور اگر کتاب کی عادت ہی نہ رہی ریڈیو ٹی وی کی عادت رہی اس میں سارا کا سارا تیار شدہ میٹیریل کافروں کا مجبوراً وہی ہم کو لینا پڑے گی جیسے آج مسئلہ کہ واقعاً اپنے پاس کچھ بھی نہیں اس لیے اگر بچوں کے لیے کارٹون دکھانا تو اسی یورپ اور امریکہ سے کارٹون لانا پڑے گی لیکن اگر کتاب کی بات تو کتاب کا بہتری اور شاندار کلیکشن اور خزانہ خود مسلمانوں کے دور کا تیار شرا تو یہ دو چیز ایک تو ابھی غلط لیٹریچر اور وہ بھی کوشش کرو کہ دس پندرہ سال کے بعد بلکل ختم ہو جائے آج پاکستان یہ غلط لیٹریچر وارے بھی چیخ رہیں کہ ٹیلی ویڈین اور فلم اور وی سی آر ہماری ساری مارکن کو خراب کر رہا جب یہ بےہودہ لیٹریچر جس میں پھر بھی مزہ یہ لوگ پریشن ہو رہے تو آپ سوچ سکتے کہ علمی عدم اور سنجیدہ اسلامی لیٹریچر اس کی کیا ویلی اور احمیت ہونے پائے اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک دفعہ کسی کو کتاب کا مزہ آگئے تو وہ مسلمانوں کے اس خزانے تک پہنچ جائے گا کیونکہ واقعہ جب کتاب لکھی اور چھاپی جا رہی تھی سارا بنیادی کام مسلمانوں نے کیا تھا اور یہ وہ بنیادی فرق کہ لوگوں کو کتاب پڑھنے کا عادی بنایا جائے بہت یہاں مولا اور مولا کے زمانے کے دوسرے حکمران علی کا اپنے زمانے کی حکومتوں سے تکراؤ بقت ایک مسئلہ خلافت پر نہیں بلکہ اس کے ساتھ بہت سارے زمنی مسئلہ یہ بھی ایک تکراؤ کا مسئلہ بنا کہ علی اپنے ماننے والوں کو بار بار کہہ رہے تھے قید العلم بالکتابہ بہار الانوار کی پہلی جل کی حدیث جو بھی علم حاصل کرو خبردار فقط حافظے کے حوالے نہ کرو بلکہ کتابت کے ذریعے سے اس کو قید کرو کتاب لکھو کتاب قید العلم بالکتابہ اور علی ہی کے زمانے میں اب میں نام نہیں لے سکتا ہوں یا لینا نہیں چاہتا کتنے ہی جنہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں اطلاع ملے کہ کسی نے قرآن کے علاوہ کچھ بھی لکھا تو اسے کوڑوں کی سزا دی جائے اور جو لکھا گیا ہے اسے آگ میں جلائے اجائے گا ایک نہیں کئی واقعات کہ قرآن کو چھوڑ گئے حتیٰ یہ رسول کی حدیثیں لکھنے پر پابندی تھی اور جہاں اطلاع مل جاتی وہ جس چاہے وہ چمڑا نہ صرف یہ کہ اسے نظر آتش کیا جاتا بلکنے والے کو کم سے کم ستر کوڑے کی سزا دی جاتی حدیث رسول پہ بھی پابندی کیونکہ مسئلہ یہ کہ کتاب کا وجود برداشت نہیں ہو سکتا بہت پہلے کی بات یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا چودہ سو سال پہ تاریخ اسلام ایک اہم اختلاف نظر آتا تھا علی اور دشمنان علی کہ دشمنان علی کتاب کے وجود کو برداشت کرنے کو تیار نہیں اور علی ماننے والوں کو حکم دے رہے کہ اگر تم علی والے تو جو علم ہے سب کو کتاب کی صورت میں لے آؤ چنانکہ تاریخ اسلام کی جو پہلی بارہ کتابیں لکھی گئیں اس سارے کے سارے علی کے شیعوں نے لکھی مسلمانوں کتاب لکھنے کے بانے پہلے بارہ آدمی دیکھ رہے ہیں سب علی کے صاحبی ابو رافع اور ابو رافع کے ساتھ ان کے دونوں بیتے ہیں یہ وہی ابو رافع جو بیت المال کے نگران رسول کے زمانے میں بھی رہ چکے ہیں اور علی کے زمانے میں ابو بلد مقام ان کا تاریخ اسلام ابو رافع جو پہلے حضرت عباس کے غلامت انہوں نے گفت کیا رسول اللہ آج اس در رسول اللہ نے یہ سنا کہ ان کے چچا عباس نے اسلام کا اعلان کر دیا ان کو آزاد کر دیا لیکن انہوں نے آزادی قبول نہیں اور پھر مولا کے ساتھ رہے اور اس کے بعد امام حسن کی سلو نام پر دستخط اس وقت یہ موجود اور امام حسن کے ساتھ مکمل طور پہ رہے یہاں تک کہ مدینہ واپس آئے ان کے دونوں بیٹے یہ تین سلیم ابن قیسے ہلالی اسی رمضان میں ان کی کتاب کا تذکر آیا کہ چھٹے امام نے کہا کہ جو ہمارا شیعہ ہے اس کے گھر میں یہ کتاب رہنا چاہیے اصل میں یہ علی کی صاحب یہ چھٹے امام کے نہیں انہوں نے سقیفہ کے پورے واقعات میں ایک دائری رکھی کیا ہوا پوری ایک دائری اور پھر اس کے بعد قرآن اور حدیث سے دنیلیں دیں کتاب کے دو ایک دائری کی صورت میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا مولا نے کہا چھٹے امام نے کہ کتاب ہر ایک کے گھر میں ہونی چاہیے سلیم ابن قیس ازبق ابن نباطہ جن کا تذکرہ آپ کچھ مسجدوں اور امام باروں میں آج سن چکے ہوں اور کچھ کل سن یہ علی سے ملاقات کرنے والے آخری صحابیوں میں اور انہی سے علی نے وہ وسیعت کی کہ اللہ ہر ایک کو بخش دے گا آقے والدین کو نہیں بخشے گا اور آقے والدین میں وہ بھی جو اپنے خونی رشتے والے باپ اور ماں کی بہترامی کرتا اور وہ بھی جو اپنے ایمانی رشتے والے باپ کی بہترامی کرتا اور رسول اور میں اس امت کے باپ یہ آخری جو حدیث میرے مولا اپنے گھر والوں کے علاوہ اسبق اس کے راوی یہی اسبق ابن نباتا جنہوں نے سوال کیا تھا کہ مولا دجال کب ظاہر ہو کہ کورا خدوہ میرے مولا نے ملاحف آخر زمانے کے حالات پر دیا ان کی تین کتاب یہ مالک اشتر کے نام میرے مولا کا ایک بہت مشہور خط وہ اسبق ابن نباتا نے لکھ لکھا یعنی ڈکٹیشن علی کا تا کاتب اس کی اسبق ابن نباتا علی کا ایک وصیت نام ہے جو محمد انقیہ کے نام بول علی رہے لکھ اسبق ابن نباتا رہے اور ایک اور تین کتاب انہوں نے لکھیں یہ بھی تاریخ اسلام کے اے حارس احمد جو مرتا وقت موت مجھے دیکھتا ہے مومن ہو کے کافر قضایہ امیر المومنین کے حوالے سے انہوں نے کتاب لکھ بارہ جو شروع کے محلی سب علی کی قریبی صاحبی اور سب کو علی نے حکم دیا کتاب کتاب اور کتاب اب وہاں سے یہ سلسلہ تشیعیوں میں ہمیشہ جاری رہا میں نے کئی تقاید خصوصاً علماء کے حالات پہ کی کہ کس طرح خون جگر صرف کر کے ہمارے علماء نے کتاب لکھی اور ہمارے دشمن اس لکتے کو پا گئے تھے غیر شیعہ مکاتب فگر سے ان کا اس لیے اتنا اختلاف نہیں تھا کہ وہاں تو کتاب دشمنی کو ماحول شیعوں کے اثرات سے بعد میں یہ ماحول کہیں پہنچا پہنچا ورنہ بنیادی اعتبار سے کتاب لکھنا کتاب پڑھنا کتاب محفوظ رکھنا یہ ہمیشہ معصومین کا طریقہ کر رہا اور جب دشمنان اسلام دیکھیں ہمارے دو موضوع بن گئے شب شہادت کے اعتبار سے سیرت علی رمضان کے اعتبار سے دشمنوں کی سازش کتاب میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئیں ابھی آپ نے سیرت علی دیکھی کہ شروع کے جتنے بھی علی کے صحابی باقیدہ میرے مولا نے ان سے کتابیں لکھوائی سلمان فارسی اور ابو زہر غفاری کا نام دی ان لوگوں میں جنہوں نے سولہ سولہ سفرے کا سی مگر کتاب چاہ لکھ کر علی کی سیرت کے اس پہلو کو واسے کیا اور اب آئیے دشمنان اسلام کا طریقہ کا دشمنان اسلام ایک بہت ہی اہم دلچسپ لیکن اہم واقعہ یہ آپ نے آج سے دو تین سال پہلے سنا ہو جب آگا شہاب الدین مرشی نجفی کا انتقال ہوا تھا اور ان کے اس سال سواب کی مجالس میں شاید یہ پڑھا گیا ہوں کیونکہ ماہ سفر کے شروع میں انتقال ہوا تھا اور ہر ایک کو معلوم کہ سفر اور اپل اول کا تقریبا میں پاکستان سے باہر رہتا ہوں تو مجھے نہیں معلوم کہ ان کی سوئیم اور چیہلوم کی مجلسوں میں یہ واقعہ پڑھا گیا کہ نہیں پڑھا گیا لیکن آگا مرشی اس واقعے کو کئی مرتبہ نقل کر چکے ہیں خود اپنے موز آگا مرشی جو اس دور حاضر کی مرجعیت کے اس لیے ہندوستان اور پاکستان میں اتنی شہرت نہ مل پا پھر بھی مشہور مراجعے میں لیکن ان کا اہم ترین کارنامہ ان کا وہ کتب خانہ کہ آج بھی جب معصوم حرم سے باہر آتے ہیں خیابان عرم پر تو جہاں پہ مرحوم آیت اللہ مرشی کو دفع ان کی آگے وہ ہوئی ان کا کتب خانہ ان کی لائبریری جو غالباً اس وقت پوری شیعہ دنیا میں سب سے بڑی لائبریری جس کے لئے خصوصی طور پر انقلاب ایران کے بعد امام خمین حکومت کو حکم دیا کہ زمین کا ایک بڑا حصہ وقت کیا جائے کیا ایک بہت بڑا پروجیکٹ آگا مرشی جبکہ وہاں سے معصومہ قم کا حرم اتنا دور ہوگا شاید اس سے بھی کم جیسے یہاں سے خوجم سے ساری دنیا سے لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں مشہد یا قم میں دفن ہونے کا موقع میں اور معصومہ کے حرم چنانچہ معصومہ قم کے حرم میں ہمارے بڑے بڑے مراجع کی قبریں آگا حسین بھوجردی کی قبر خدا آیت اللہ اکھل پائگانی کی قبر وہیں آیت اللہ عراقی کی قبر وہیں عبدالکریم حائری جو ان دونوں کے استاد اور معصص ایک سلسلہ ہے قبروں کا لیکن آگا شہاب الدین مرشی نجف جن کی زندگی کا ایک طویل حصہ اس قم میں گزرا جو مرجعیت کے اعتبار سے ہر طرح سے حق رکھتے تھے کہ معصوم اقم کے روزے میں دفن کیے جائیں سہن میں بھی نہیں زری کے برابر والا حصہ لیکن کہا کہ نہیں میں چاہتا یہ ہوں کہ میری قبر اور میرا روزہ میرے اس لائبریری میں بنایا جائے تاکہ اس کے حوالے سے لوگ جب یہاں آئے تو کتاب اور لائبریری کی اہمیت کا اندازہ ہو آغا مرشی اگر کہ اپنے بچپنے سے ان کو یہ شوق تھا لیکن ایک واقعہ ایسا پیش آئے جس نے ان کو بتا دیا آغا مرشی کا بچپنہ اور جوانی اس دور میں گزری تھی کہ جو مجموعی جوانی میں مسلمانوں کو غلام دیکھ پھر ان کے بڑھاپے میں ایک ایک گھر کے مسلمان ملک آزاد ہوئے تو کہ غلامی کا دور ایک واقعہ ان کی زندگی میں ایسا آگئے کہ شوق ان کو پہلے سے تھا لیکن پھر وہ شوق انہوں نے یہ سمجھ رہے کہ اس وقت کا یہ سب سے بڑا جہاد یا سب سے بڑے جہاد میں سے ایک اور ہمارے دشمن ہمیں کتاب سے کتنا محروم کرنا چاہتے ہیں اور عجیب انداز سل بھی مگرتے اور اس کے بعد الزام بھی ہمیں کو دیتے پہلے واقعہ سل آگا شعبدین مرشی سن تیرہ سو پندرہ ہجری میں نجف ہشرف میں پیدا ہو تیرہ سو پندرہ تیرہ سو بارہ آگا عراقی کی پیدا تیرہ سو سولہ آگا گل پائی گانی اور تیرہ سو ستر آگا خوئی اور تیرہ سو بیس اکیس امام خمین یہ ایت نو سال کا عرصہ جس میں یہ سارے مراجع عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں پیدا ہو آگا عراقی عراق میں آگا گل پائی گانی گل پائی گانی امام خمین خمین آگا مرش آگا خوئی تبریس کے چند فاصلے پر چھوٹے سے گاؤں خوئی ان سب آگا مرش وہ تھے جن کے والد نجف میں پہلے سے مقیم تھے چنانچہ وہ نجف میں پیدا ہو اور یہ واقعہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کب پیش آیا لیکن اس واقعے جس شخصیت کا نام آخر میں آیا ان کا انتقال تیرہ سو انتالیس ہجری میں ہوا تھا تو یقیناً یہ واقعہ اس سے پہلے کہا اور جب تیرہ سو انتالیس ہجری آئی تو آغا مرشی کی عمر چوبیس سالگی تھی تو گویا یہ واقعہ ان کے ابتدائی جوانی تھا یہ ہمارے بچوں گانے سننے برگر کھانے اور کوک پینے کا سمانہ ہوتا لیکن اس وقت تھی جیسا کہ میں نے شوق پہلے سے تھا میشن اس واقعے کے بعد ایک کیز ہوتی آدمی کی زندگی کا مقصد مقصد حیات آغا مرشی کو شوق تھا وہ زمانہ وہ ہے کہ پرنٹنگ ویسے ہی دنیا میں اتنی ترقی آفتہ نہیں اسلامی ملکوں میں تو اور بری حالت چنانچہ کتاب بہت قیمتی تھے یہ فرماتے ہیں کہ مجھے کتاب پینی کا اور اس حوالے مجموعی اعتبار سے یہ زمانہ وہ تھا کہ خمس کا رواج کم تھا اسی لئے نجف کربلا کے حوزے کی مالی حالت بھی بہت خستہ تھا کتاب خریدنے کے لئے کبھی ایک وقت کا کھانا مجھے قربان کرنا پڑتا تھا اور کتاب اس زمانے میں چھپی بھی کم ہوتی قلمی کتاب زیادہ مدرسہ قوام میں رہتا تھا اب کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے مدرسے سے نکلا ان لوگوں سے معذرت کے ساتھ جو یہ واقعہ آگا مارشی سوہم چہلوم یا برسی کی مجلس میں سن چکے ہیں لیکن جو کہ اس واقعے کو بار بار دورانا چاہیے کیوں واقعہ خود اہم اس کے بعد آخری ایک جملہ جب میں مدرسے سے نکلا البتہ عراق اور ایران میں مدرسہ کہتے ہیں ہوسٹل یا طالب علم رہتے ہیں وہ پڑھتے مانے پڑھائی ہوتی ہے مولا کے روزے کے سہن میں یا مسجد وں جب میں روزے میں جانے کے لیے نکلا اور بازار کے شروع میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ زمین پہ ایک بوڑی عورت انڈے بیچ رہی ایک عام دستور ہے اس طرح سے ان مقامات پہ خوانچہ فروش ہا کر زمین پہ بیٹھ جانے والے ابلے ہوئے انڈے آج بھی ظاہرین جاتے ہیں تو اکثر ارم سے نکل کے لوگوں کے گھروں میں پرانی پرانی کوئی کتاب چلی آ رہی ہے ان کے دادہ نے پر سکڑ دادہ نے کسی نے خرید اولاد کو قدر نہیں جب ضرورت پڑتی ہے کتاب بیش دی جاتی جیسے ردی والے اور پھر اس میں کوئی اچھی حالت کی کتاب ہے اسے چھانک کے بازار میں دوبارہ ریسیل کیا جاتا گھر والے ردی والے کو بیشتے ہیں اس طرح سے بازار میں بیشتے وہ کتاب جو نظر آئی تو کتاب بس میں ایک مرتبہ کھچا اس کی طرف یہ کتاب کون سی اس نے کہا کتاب کیسی اس نے پیچنے کی ہے تو کہا کہ مجھے دکھانا اب میں نے کتاب لی تو یہ کتاب ہمارے پرانے علماء میں آگا امیر عبداللہ آفندی کی ریاض علماء جس میں علماء کے حالات لیکن ایک بہت ہی محنت خلوص اور ریسرچ کے ساتھ لکھے بھی کتاب اور علماء میں اس کا چرچہ بہت تھا کتاب نایاب تھی دنیا جس آسانی کے ساتھ آج اصول کافی جس آسانی کے ساتھ آج بہار عنوار جس آسانی کے ساتھ توزیع مسائل ہمارے ہاتھ میں ہمیں اندازہ نہیں کہ ساتھ ستر سال پہلے تک یہ کتنا مشکل کام تھا کتابیں لکھی مراج ہیں چنانت آپ کو نام ملے اللہ مجلسی کی اتنی کتابیں انلام اہلی کتابیں ناپید ہوں سب قلبی کتابیں چھپی نہیں پرنٹنگ انڈسٹری ہی نہیں تھی اب کسی نے ایک کوپی بنائی کسی نے دو کوپی بنائی گھروں میں پڑی رہی دوسری نسل تیسری نسل جسے کتاب کا شوق نہیں کتاب ناپید ہوگی یہ کتاب بہت مرتبہ میرا دل کھجا کہ کتاب تو خرید نہیں اس نے کہا کتاب کتنے کی دو گی اس نے کہا پانچ روپے یہ محورتن میں نہیں کہا اس وقت تیرہ سو آج سے یہ کیسا کہ میں نے کہا تیرہ سو انتالیس تیرہ سو ارتیس آگاہ روحانی قصہ نے ولادت تیرہ سو ارتیس انیس سو بیس یہ انیس سو بیس کا واقعہ ہندوستان پر انگریزوں کی مضبوط حکومت ایراق میں بھی اس کا ایک گورنر رہتا تھا چنانکہ ہندوستانی کرنسی روپیہ یہ سعودی یارپ میں یہ دوبئی میں یہ مسکت میں یہ کوئیت میں یہ ایراق میں چلتا تھا پانچ روپے میں نے نہ جائے بدل نہ جائے سو روپے دینے کو تیار لیکن یہ سارا پیسہ نگد نہیں کچھ مجھے سامان بیچنا پڑے تم راضی ہو اس نے کہا کہ میں راضی ہوں جیسے اس نے یہ کہا سعودہ ہو گئے جب یہ دوسری بات کہ ایراق کے بازار میں زمین پر بیٹھ کر انڈا پیچنے والی بظاہر ایک انتہائی جاہل اور بددو عورت مسائل فق میں کتنا حاوی اب دیکھئے اس کے بعد جیسے یہ معاملہ ہوا اقدم سے قاظم دلال اردو میں ایک بہت برا لفظ عربی میں فارسی میں ہمارے مسائل فق میں ایک بہت عام سا لفظ کمیشن ایجنٹ کہ عراق میں خصوصا اور عراق میں عموم اور نجف میں خصوصا جو کتاب بھی اسے نظر آئے اسے وہ انگریزوں کے لئے خرید آج اتنا پروپیگنڈا کہ ہم نے بیٹیش میوزیم کے نام سے دنیا کی دوسری بڑی لائبریری بنا لی وہ بھی آج جب امریکہ کی لائبریری بڑی ہوگئے ورنہ پہلے تو تھا سب سے بڑی لائبریری مگر کس طرح سے لوٹ مار کر چوری کر کے داکہ ڈال کر چھین چھین کے وہ زخیرہ جمع کیا ایک چور چوری کمال ایک چور گھر میں چوری کمال بازار میں رگ دے وہ مجرم ہے اور برطانیہ اور امریکہ اس طرح سے ساری چیزیں چھرا کے لے جائے تو وہ میوزیم بنیں گے جس پہ تعریف ہوگی کہ مسلمانوں کو کوئی سلیقہ نہیں سلیقہ ہم سے سے قاضی میں دلال کا کام یہ تھا کہ ہر کتاب وہ وہاں پہنچا گیا اب جس کا کام یہ ہے وہ جانتا ہے کونسی کتاب اہم کونسی غیر ہے اس نے جو ایک کتاب دے اس نے کہ ایک کتاب مجھے خرید نہ عورت نے کہ یہ سو روپے کی خرید چکے ہیں اس نے کہ میں ہزار روپے دیتا ہزار کہاں سو کھاں اور کتاب ہے پانچ روپے عورت نے کہ نہیں چونکہ ابھی ابھی ان کے ساتھ سیغہ کاروبار ہو چکا انہوں نے کہاں میں نے خرید میں نے کہ بیچ اب ایک لاکھ روپے بھی کوئی دے میں کیسے کتاب دے سکتی بددو عورت اتنی خرید کہ بازار میں صبح کو انڈے بیچ کے اپنا گھر چلا رہی مگر ایمان تقوی اور استعبڑھ علم دیکھئی اس عورت کا کہاں نہیں ہو ہو گئے اس عورت اب توڑنے کا اختیار مجھے نہیں اللہ یہ کہ یہ شخص خود کہہ دے کہ مجھے کتاب نہیں خرید چنانچہ تم چلے جاؤ میں مجبور اور اس عورت کو بھی بتائے کہ یہ آدمی کتنا طاقتور اور وہ عورت کتنی کمزور نہیں جہاں خوف خدا اور احساس شریعت ہوتا اب وہ اسے دی اس کو بٹھایا جتنے بھی کپڑے میرے پاس سوائے تن کے جوڑے کے نئے پرانے سب لے دکاندار کے پاس پھر بھی قیمت میں کمی پڑھے ایک گھڑی بڑی مشکل سے میں خرید سو روپے پورے کی اس عورت کو سو روپے دی وہ 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 سے چلی میں نے یہ کتاب لے کے فوری طور کتاب تیمتی ہے اس کو چھپا دیا کسی دوست کے کمرے اب بالکل یہ لوٹ پڑ گئے سوائے پہننے کے کپڑے کے اور کچھ نہیں مرجے آگے چل کر کتنی حظیم شخصیت بنی گھڑی تک بیچ کے آئیں ایک کتاب کی خاطئے لیکن ابھی عورت کو رخصت کی کتاب ایک دوست کے پاس رکھ کمرے میں آکے بیٹھیں کہ وہی قاظم دلال پولیس کو لے کے آگے اس وقت ابھی آگئے مرشی بھی بات کر رہے ہیں جب یہ واقعہ سنا رہے تقریبا اس سے ستر سال اسی سال پہلے کا واقعہ کہا کہ اس وقت نجف کے اندر میجر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ فوجی اہدہ اتنا صرف یاد ستر سال پہلے میجر نام کا آدمی گمیشنر اس کے قاظم دلال ایک طرح سے اسی گیجنٹ تو پولیس لے کر آئے اور آتے ہی کمرے پہ چھاپا مارا تلاشی اجاب تو تلاشی بھی آسان کمرے میں کچھ آئی نہیں ملکل خالی بڑا ایک یہ ہے کہ ان کے سر پہ امامہ جسم پہ آبا پہر میں نالین اور کچھ ملکل خالی اچھی طریقے سے دیکھا جب کچھ نہ ملا تو مجھے پکڑ کے میجر کے سامنے لے اور اس میجر نے مجھ پہ ایک الزام لگا دی کہ ایک بہت یہ قیمتی اور نایاب انگریزوں کی کتاب چوری ہو گئی اور وہ تمہارے پاس دیکھ گئی ہے تم چوری کے بجرے میں نے کہا تلاشی لے لو لیکن نوان ایہ جیل میں ڈال دی ایک کتاب ریاض اور علماء جب کا ظاہر کوئی تفصیل کوئی حدیث کوئی فقی کتاب نہیں علماء کے حالات جیل میں ڈال دی اب یہ قبر پھیلنے لگی اس وقت آگا مرشی آگا مرشی نہیں لیکن بہرحال ایک انتہائی قابل احترام علمی گھرانے کے فردوں بھی تھے ان کے والد مشتہد ان کے دادا طالب علم جو فلان مشہور ترین گھرانے سے تعلق رکھتا ہے جیل میں پہنچا دیا گیا چنانچہ نجب کے اس وقت کے مراجع میں سے ایک مرشی یہ وہ دور تھا جو آگا خوئی کی سیرت اور حالات زندگی کی جو مجلس میں نے حسینی تابوت کمیٹی میں پڑھیں تو عرص کیا تھا کہ ہی سوانہ نجب کا گولڈن پیریٹ کہلاتا ایسے ایسے مراجعہ اور مشتہدین اور اساتذہ وہاں تھے جنہوں نے جو تربیت کی تو بات کی ایک پوری نسل ایسے مراجعہ کی نکلی کی جنہیں سے ہر ایک دیو پیکر یا جینٹ برجے ثابت ہوا خیر ان میں سے ایک مشہور نام آگا نائنی اس زمانے میں تھے آگا زیہودین عراقی تھے آگا سید ابو الحسن اسفحانی تھے لیکن اس وقت مشہور ترین نام تھا شیخ و شریعہ آگا فتحاللہ اسفحانی آگا فتحاللہ اسفحانی نمازی ایران کا ایک بہت ہی مشہور خاندان ہے نمازی خاندار جو اسفحان سے تعلق رکھتا اور جس کے بعض افراد کراچی میں بھی ہیں خاندان نمازی شیخ و شریعہ ان کا لقب تھا آگا خوی نے بھی ان سے تعلیم حاصل کی البتہ ان کی مرجعی کچھ آگا گلپائکانی کے انداز کی مرجعی یہ تھے یعنی تیرہ سو اڑتیس ہجری تک آگا سید قادم تبا تبا ایک ایسے مرجع کی دور پر نجف میں تھے کہ اگر ان کے زمانے میں اور بڑے مرجع تھے لیکن ان کی شخصیت فق ایسی دیو پیگر شخصیت تھی کہ کسی اور کا نام مشہور نہ ہوا ان کی ایک کتاب عربت الوثقہ جو اس دن سے لے کے آج تک ہر مرجع کے اشتیاد کو ثابت کرنے والی کتاب کوئی کہتا ہے میں مشتہد ہوں تو کہا جاتا ہے پہلے اس کتاب پر تحقیق کر کے دکھا دو تو وہ تیرہ سو ارتیس ہجری میں انتقال کرتے اور آگا اسفحانی اگر ان کے دور میں بھی مرجعیت میں تھی لیکن ان کے آگے اتنی شورت نہیں ایک سال بعد ان کا بھی انتقال ہوگئے اسے آگا خوئی اور آگا گل پائیگانی آگا گل پائیگانی کوئی جھوٹے موٹے عالم نہیں لیکن آگا خوئی کی وجہ کوئی شورت نہ مل سکی صرف ایک سال کوئی نہیں کے بیٹے تھے ان آگا شریعت کے والد البتہ والد مشتہد بھی تھے اور مرجع بھی ان تک امام لگ اب اسوہ اختن نجف کے اندر دو مشہور مراجع میں سے وہ تھے ایک آگا نائن اور ایک جی بلکہ یہ ایک درجہ زیادہ مشہور تھے اس وقت چنانچہ انہوں نے فوراً مرجعین کی کتنی اہم شخصیت ان کی کتاب ایک کفایت الاصول آگا محسن الحکیم کے استاد آگا حسین پرو جردی کے استاد وہ کفایت الاصول آج وہ کتاب کہ اس کو پڑھے بغیر کوئی شخص مشتہد بن ہی نہیں سکتا آپ نے اکثر میری زبان سے شیخ مرتضی انساری کے نام سنا ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد آخری کتاب جو پڑھی جاتی ہے اس کے بعد ہمارے حوضے میں کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی پھر درست خارج ان کے بیٹے کیوں ڈیلیگیشن کا ہیٹ بنا کے بھیجے وہ میجر سے جا کے ملے بہرحال مرجعیت کی ایک طاقت تھی اگر اور وہ یہ کہ ایک مہینے کے اندر اندر وہ اس کتاب کو کہیں سے ہمیں دے دے ایک مہینے کی مہلت چنانچہ میرے پاس آیا اور یہ تیہ ہوا پایا کہ چلو ٹھیک ایک مہینے کی مہلت لے میں قید اس سے چھوٹ کے آیا گھر پہنچا جیسے ہی میں اپنے مدرسے میں پہنچا سارے میں نے شاگرد جمع اور کہا کہ امام زمانہ کے خوشنودی کا ایک کام کان تیار اور وہ یہ کہ اتنی زخیم کتاب کو ایک مہینے کے اندر ہمیں کوپی کرنا لیکن اتنی جلد بازی بھی نہ ہو کہ عبارت غلط ہو جائے اور اتنی دیر بھی نہ ہو کہ مہینہ پورا ہو جائے فوٹو کوپی نہیں ہے زیرو نہیں ہے مایکرو نہیں ہے وہ ساری سہولتیں نہیں ہے جس سے ہمارے بچے امتحان پاس کرتے اس کی نقل کرنا پڑے گی سامنے رکھ بہت ہی دیدہ ریزی کے ساتھ اچھ اب اس کے اندر بہت زیادہ شامل بھی نہیں کر سکتے اگر راز کھل گئے کہ کتاب کہاں پکڑ لیے جائیں خیر بہمشکل تمام ایک مہینے کے اندر اس کی ہم نے تین کوپیاں بنا دی اور ایک مہینہ جب پورا ہو تو میرا کیونکہ میجر ویجر سے کوئی واسطہ نہیں تھا مجھے تو اپنے مرجے کا پیغام مل میں یہ کتاب لے کے آگئے شیخ کس شریعہ فتح اللہ اس ویہانی کے پاس پہنچا اور کتاب ان کو دی اچھا یہ کتاب اتنی مشہور کتاب اور اس کے لکھنے والے کی اتنی عزت کہ جبکہ کتاب میں نے دی کتاب پہ نظر پڑ اس دور کے مرجے اس دور کے مرجے تیرہ سو انتالیس ہجری میں انتقال ہوا کتاب دیکھ کر تین یا چار مرتبہ اٹھے اور بیٹھے اللہ اکبر لا الہ اللہ یہ کہہ کہ اٹھتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں پھر اس کتاب کے احترام میں اٹھتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں پھر خوشی کے عالم میں اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور کتاب لی اسے چومہ اور اپنے پاس رکھا میں نے ایک مرتبہ ہاتھ جوڑے اور کہا کہ آپ مرجے ہیں میرا کچھ کہنا تو گستاخی چوبیس سال کے وہ نوجوان کہہ رہا یہ بات میں خود جا کے شیعہ مراجعہ میں سے ایک مشہور مرجے بنا اور وہ یہ کہ بہرحال آپ نائب ہیں امام اسلامانہ اور وہ میجر نائب ہے شہنشاہ برطانیہ وہ اپنے شہنشاہ برطانیہ کے لیے اتنی خدمت انجام دے رہا یہ ایڈورڈ ہفتم کا زمانہ تھا غالبا امام زمان کس بات پہ خوش ہوں گے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیا یہ مناسب کہ یہ کتاب اس میجر کو دے دی جائے شیخ شریعہ آقا فتوللہ اس بحانی نے مجھ سے مسکر آکے کہ بیٹا جو بات تم نے سوچی کیا میں نہیں سوچ سکتا کتاب میں نے اپنے پاس حفاظت کے لیے رکھی اور میں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ اس شخص کو نیست و نابود کر دی جو اس کل وعدہ پورا رات کو خبر آگی کہ میجر کچھ افراد نے جو اس کی اپنی فوج میں شامل اس کے ظلم سے تنگ آکر رات و رات قتل کر دیا ہے اور اس کا بے سر کلاشہ گھلی میں پڑا اب اقصہ یہ قتم ہو گئے ضرور بھیجے محمد یہ ایک کتاب امام زمانہ کی خصوصی عنایت یعنی برطانیہ کے کسی نمائندے کو اس دور میں قتل کرنا لیکن رات و رات یہ واقعہ وہ اسی کی سپائیوں کے ہاتھ ورنہ تو نجف کے پورے اوزے کے اوپر ایک مسیمت کا دور آ جاتا اور برطانیہ حکومت ہے کہ گھر خدوا کے پھکوا دیتے جیسے ہندوستان میں ایسے واقعات ہوئے اسی کی سپائی جو پکڑے گئے تو اب آگا مرش فرماتے جب میں نے یہ دیکھا کہ ہماری کتاب ہمارے لوگوں کے نزدیک کتنی ہقی ہے کہ وہ انڈے بیچنے والی عورت کو پکڑا دی جاتی ہے اور اگریزوں کے نزدیک کتنی قیمت ہے کہ وہ قادم دلال کی وجہ سے مسئلہ لندن در پہنچ گئے ایسی کتاب یوں دیکھے تو کوئی بہت زیادہ علمی کتاب نہیں حالات زندگ تب مجھے احساس ہو کہ جس چیز کو ہمارا دشمان اتنا اہم سمجھ رہا ہے ضرور اس کے اندر تشییو کا کوئی نہ فائدہ اس دن سے مشن بنایا آج بھی آپ جا کے دیکھیں کیا شان اور شوقت ہے اس اسی حوالے سے کورا ہو سکتا یہ اہمیت کتاب اور اب آپ سنی اب آج کیا کہا جاتا یہ بیٹش میوزیم میں کتابیں ہم نے اس لیے رکھی کہ مسلمان جاہل قوم وحشی قوم اسے اپنی کتاب کی حفاظت کرنا نہیں آتی اور اگر یہ تاریخ چھپا لی جائے جو آگئے مرشی کی تو ہمارے بھی بہت سے لوگ کہتے ہاں بات تو صحیح اگر یہ کتابیں ہمارے آوتی تو صحیح ہو جاتے ہم سے تو اچھا ہے کہ انہیں کے پاس صحیح مگر محفوظ تو ہے نہیں یہ کتاب اس لیے نہیں لے جائے گے طریقہ دیکھ کتاب لے جانے کیا یہ جیل میں سے تھا سمجھ میں بھی آ جاتی کہ میرا مولا کیوں اتنا زور دے رہا کہ تشیع اور کتاب علی اور کتاب محبت اہل بیت اور کتاب اس کا چولی دامن کا تعلق چنانچہ آپ ویڈیو دیکھیں کہ آدھیو دیکھیں کہ ڈشینٹینہ دیکھیں کہ گس کر یہ اپنی عادت بنا لی مہینے میں ایک صحیح کتاب خرید کے گھر میں رکھی جائے کبھی نہ کبھی کامیاب کبھی کتاب کام آئے یہاں پہ میری زبان سلمان فارسی کا نام آکے رہ گئے سلمان کو سلمان بنایا ان کے پرد آدھا کی کتاب نے اب وہ واقعہ آپ کیسیتوں میں سن لیجئے یا علامہ مجلسی کی حیات القلوب کی دوسری جل حالات سلمان فارسی میں پڑھ لیجئے اور اسی حوالے سے اس وقت بھی میرے ہاتھ میں کتاب ہے ہم اور آپ اپنے محترم بزرگ انور بھائی سیاہ جامنگری سے واقع غزو تبو کے حوالے سے میں اس سال بعض تقاری بڑے امام بڑے کھاردر میں کی اور انہی تقاری کے درمیان رسول اللہ کا ایک ایسا خطبہ آگئے جو اتنا مشہور ہمارے درمیان نہیں لیکن رسول اللہ کے دیگر مشہور خطبوں کی طرح یہ خطبہ بھی ایک انتہائی اہمیت کا حامل حجت ال مدہ کا خطبہ لوگوں کو یاد غبیر اس اعتبار سے ایک انتہائی اہم خطبہ کہ رسول کی زندگی کے آخری لما کا خطبہ ایک مسلمان کے اسلام کا پورا خلاصہ جند جملوں میں جمع کر دیا گیا بیالیس تیالیس جملے اور ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہے خطبہ بھی اس دور کا ہے جب شریعت تکمیل کے مرحلوں میں تھی اگر کیسر کی شکل میں یہ تقریر محفوظ ہو گئی لیکن میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں اور یہ کیسر ٹیبریرین چلانے والے بھی جانتے یہ کیسر کتنے لوگ سنتے ہیں اور جو سنتے ہیں تو اس میں سے کتنے لوگ یاد رکھتے ہیں انور بھائی کی خواہش تھی کہ یہ خدوہ کیونکہ مختصر ہے آج کل مسئلہ کے لوگ زخیم کتاب پڑھنے کو تیار دیں اور اتنے سادہ جملوں میں بالکل دل میں اتر جانے والے رسول کا کلام ہے یہ لوگوں کے فائدے کے لئے کتابی صورت میں تقسیم کر کے پہنچا دیا جو ہمارا اپنا آج موضوع بھی چلا وہ بھی اس کتاب سے آپ کو پتا چل جائے سن نو ہجری کا خدبہ آج چودہ سو پندرہ ہجری چل رہی یعنی چودہ سو چھ سال پرانا خدبہ آپ نے اپنی زندگی میں اس کو کتنی مرتبہ پڑھا ہو فقط اسی کہ یہ اس شکل میں نہیں ہے کہ آپ آسانی سے پڑھ سکیں اور یہی کام اگر دوسرے افراد اسی طرح سے اپنے ذمہ لے صدقہ جاریہ بھی بنتا اہمیت کتاب بھی دشمنوں کی سازش کی ناکامی بھی میڈیا کے اس طور ایک سوال کہ ہم اپنے بچوں کو بھی کیا پڑھنے کو دے اس کا جواب بچہ بھی اس کو سمجھ لے گئے اور سب سے بڑی بات مولا کی سیرت کی پابندی بھی اور اپنے ہر قریبی صحابی سے کہا دس صفحے سہی بارہ صفحے سہی سولہ صفحے سہی مختصر سہی کتاب چاہ ضرور لکھو چنانکہ اپنے نے لس بنائی ان لوگوں جو جنگ جمل جنگ سفیر میں مولا کے ساتھی تھے وہ صحابی وہ صحابی رسول اکلس بنائی علی نے اسی کو قبول کر لیا اور پسند کیا تو یہ قیمیت بھالا مسئلہ اور یہی وجہ کہ اپنی زندگی کی آخری سانسوں انیس سے اکیس رمضان جو دو دن گزر رہے ان دو دنوں دیکھیں انیس رمضان کی فجر کی نماز کے واقع میرے مولا کے سر پہ ضربت لگ اور اکیس رمضان کو فجر سے پہلے پہلے لاشا دفن ہو گئے حسنین جب لاشا دفن کر آئے تھے اس وقت کوفے میں فجر کی آزان ہو رہی یہ 48 گھنٹے کا حصہ دو اس کا نام خدب مکتوب علی کی تحریر ایک علی کی خدب زبانی ایک علی کی تحریر قلم و لس دیکھ لیں کتنے ہی آپ کو خدب نظر آئیں گی خط جو علی نے ان 48 گھنٹوں میں لکھوائے حسن کے نام وسیعت نام مسلمانوں کے نام وسیعت نام حسن حسن کو ملا کے ایک وسیعت نام زندگی کی آخری گھڑیوں میں اسی اہم مشن کتاب اور تحریر یہ برقرار رہے میرے مولا کی صیرت میں نظر آ رہا لیکن علی جتنا زیادہ یہ خدبے اور وسیعتیں تحریر کروا رہے ہیں اتنا ہی سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ علی کی یہ اس لئے تیزی سے یہ سارے کام مکمل کیے جا رہے ہیں اور آج کی راج جب شروع ہو تو لوگوں کے اس اندازے کو طبیب کے اس مشورے نے یقین کی منزل تک پہنچا دیا کہ جب آج مغرب کی نماز کے بعد وہ علی کو دیکھ نے آیا تو دیکھ زخم کا معاینہ کی واپس نکلا اور اتنا اس کو بے چینی تھی کہ ابھی ہجرے کے دروازے سے قدم باہر رکھا تھا کہ ایک مرتبہ کہا کہ شہزادہ حسن جتنی وسیعتیں کروانا ہے اپنے بابا سے یہ وسیعتیں کروا دیں اس لیے کہ اب آپ کے بابا اس دنیا میں زیادہ زندہ رہتے نظر نہیں آتے ایک دن اور بھی گزر گیا تو غنیمت اور ہاں امام حسن گھبرا کے اس طبیب سے کہتے ذرا آہستہ بول دروازے کے پیچھے میری بہن سینب و کل سوم موجود ہے بیٹی کہیں باب کی موت کی خبر نہ سن لے حسن کو کتنا خیال بہرحال یہ شہر گفت حسن کا اپنا شہر اس لیے بیٹیوں کو باب کی شہادت کی خبر بھی نہ ملنی چاہیے اور کربلا کا میدان تھا جہاں سکینہ اپنے بابا کے لاشے پہ ہونے والے ہر ظلم کو دیکھ رہی تھی میرا مولا حسن ایک مرتبہ واپس آیا ارودار علی نے کہا میرے بیٹے اور بیٹیوں میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے تم بے آرام ہو میری وجہ سے تمہارے آرام میں خلل ہوں خبردار ساری رات کوئی نہ جاگے میں آرام کر رہا ہوں تم بھی آرام کرو اولاد نے کہا بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ زخمی حالت حضاؤں میں سے ایک اٹھالو تو کلسوم کو باب کا مزاج معلوم تھا دودھ کا پیالہ لے گئی تھی سوکھی روٹی اور نمک کو چھوڑ گئی تھی لیکن آج کلسوم کا دل نہ مانا جب دودھ کا پیالہ لائیں علینہ کا کلسوم بیٹی تمہیں اپنے بابا کا بارے میں پتہ ہے کبھی لذات دنیا کو میں نے استعمال نہ کیا آج تو میری زندگی کی آخری رات ہے آج میں کیسے اس کو استعمال کرو ارے کل باب کی بات سن لینے والی کلسوم آج تڑپ گئی آج بیچین ہو گئی ایک مرتبہ گھورا کے کہا بابا کل کی بات اور تھی آج کی بات اور ہے آپ کو اپنی بیٹی کلسوم کے حق کا واسطہ آج اس دودھ کو نوش کر لیں علی اب کچھ نہ بولے مگر کہا تو اتنا کہا جیسی تیری مرضی بیٹی مگر ایک بات بتا دے کیا یہی افضاء میرے قاتل ابن ملجم کو بھی بھیجوائی گئی ہے آئے میرا مولا اپنے قاتل کا کتنا خیال آئیے آئے علی کربلا کے میدان میں آج ابن ملجم کو دودھ کا پیالہ بھیجوائی جا رہا اور یہ آپ کا پوتا اسغر ہے جسے میرا مولا حسین جب یہ کہہ کے لایا ارے اس کی ماں کا دودھ بھی سوک گیا کیا پانی مل سکتا ہے تو تین بھال کا تیر اسغر نے برداش کیا اے میرے مولا اور اسی میں نہیں آگے بڑھیں آدھی رات آگئی کلسوم کے سونے کی باری ہے مگر ایک عجیب منظر دیکھا میرا بابا بار بار پہلو بدل رہا بار بار کرون بدل رہا کلسوم ہو گیا میرے مولا نے کہ کلسوم بیٹی درد کا مسئلہ نہیں ہے میرے کان میں ابن ملجم کے کر رہنے کی آواز آ رہی ہے جاؤ حسن کو جگا کے لاؤ حسن لائے گئے بابا کیا بات ہے کہا ابن ملجم کو کس نے باندھا ہے کہا بابا ہمیں نہیں بتا آپ کے چانے والے اسے گرفتار کر کے رسی سے باندھ کلائے تھے کہا حسن بیٹا ذرا جلدی سے جاؤ ایسا لگ رہا ہے اس کی رسیاں بڑی سختی سے باندھی گئی ہیں جب تک کہ اس کی رسیاں ڈھیلی نہ ہوں گی علی کو آرام نہیں آسکتا ہے ارے میرے مولا ابن ملجم کبھی اس کو سن کے مجھے عزقر یاد آگیا کبھی ابن ملجم سن کر مجھے ننی سکینہ یاد آگئی میرے مولا آج ملجم کی ابن ملجم کی سخت رسیا برداش نہیں آئیے اپنی چھوٹی سپوتی سکینہ کو دیں دربار یزید میں کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹ چاہتی ہے جب پوچھا گیا تو کہا رہے تبھی میرا گلہ گھٹتا ہے تبھی میں نے جب بھائی عفد بیمار کا گلہ گھٹتا ہے اللہم لن قتل تامیر المؤمنین بروردگارہ تجھے ان مسائب اہل بیت اور مسائب مولا کائنات کا واسطہ تمام مومنین و مومنات خصوصاً ہمارے شہر کے حالہ یہاں تمام مومنین و مومنات کو دشمنوں کے حرش سے محفوس بنا اس ذکر شہادت کا واسطہ